اگر کسی کے اولاد نہیں ہے وہم یا بیوی دونوں باوجو خبلہ رخ عشاء کی نماز کے بعد بات آپس میں کوئی نہ کریں اور یہ وظیفہ پورا کریں پھر دعا کریں یا اللہو یا مصورو یا خالقو یا کریم وصل اللہ علی النبی الامی انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد صالح عطا کریں گے اس پر میرا بہت تجربہ ہوا اور ایک مشاہدے کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں ایک نوجوان میرے پاس آیا نشہرے کا پشاورے کے پاس نشہرہ ہے یہ دو سال پہلے کی بات اور مٹھائی کا ٹھوکرل آیا میں اس کو نہیں جانتا تھا نہ میرا مرید لگتا تھا نہ کوئی شاگرد لگتا تھا جان پہچان نہیں تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ مٹھائی کس خوشی میں لائے ہو وہ کہنے لگا جی اپنے اس نے اپنا واقعہ سنایا میری شادی ہوئی کئی سال گزرے اور میری اولاد نہیں ہو رہی اور دوست مجھے تنگ کرتے تھے تان دیتے تھے میں بہت پریشان پشاور مردان کہاں کہاں میں حلاج کے لئے ڈاکٹروں کے پاس گیا حلاج کوئی فیدہ نہیں ہوا اخیرے ایک بڑی لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کہا جو اس فن کی بہت ماہرہ ہے حلاج کی کہ مولی صاحب کہ آپ جناب تکلیف نہ کرو آپ کے اولاد نہیں ہوگی اور اگر ہوئی تو معذور تو یہ جو تھا مولی نہیں تھا عام آدمی تھا تو آپ کے اولاد نہیں ہوگی میں بہت پریشان ہوا مجھے کسی نے تمہارا بتایا تو میں پھر تمہارے پاس آیا تھا اور یہ وظیفہ تم نے مجھے بتایا تھا اور میں نے اور میری اہلیہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا کچھ عرصے میں آثار نظر آ گئے اور اب میں آیا ہوں اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹا صحتمند دیا ہے بالکل صحیح سلامت کوئی معذوری نہیں اور خوبصورت یہ اس کا نام ہے اب اس لئے آیا ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ اسے حافظ اور عالم بنا دیں